بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا ہے میری رب پاک سے کہ وہ ہم سب کی تمام پریشانیات دور کرے ہم لوگوں پر اپنا کرم کرے اپنا فضل کرے اور اپنے رحمتوں کے سائے میں ہمیں رکھے آمین سم آمین آج میں آپ کے ساتھ بہت آسان سمپل سی ایک ریسپی شیئر کروں گی سوجی کے حلوے کی جو دودھ میں بناتے ہیں دودھ کے ساتھ تو اس کے لئے میں نے ایک پاو جو ہے وہ ایک پاو سوجی لی ہے ایک پاو میری سوجی ہے اسی طرح میں نے ایک پاو ہی چینی لی ہے اگر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیہ زیادہ اس کو کٹ سکتے ہیں نارمل یہ ایک پاو ہی یوز کی جاتی ہے اور اس میں میں دودھ شامل کروں گی ملک پیک آپ فل فیٹ فریش دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس جو ہے فریش نہیں تھا اس لئے میں یہ ملک پیک یوز کر رہی ہوں اور میں اسے کوکنگ آئل میں بناوں گی آپ دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں نارمل گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھا تیار ہوگا اور اس میں میں ڈرائے فروٹ جو ہے وہ استعمال کروں گی آپ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں میں نے کچھ بادام لے لیے ناریل لیے کشمشلی ہے اور یہ چار عدد میں نے سبز علاچییں جو ہے وہ اس میں شامل کروں گی آپ کے پاس جو بھی ڈرائے فروٹ آویلیبل ہو آسانی سے آپ کے پاس گھر میں موجود ہو آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں میں نے میڈیم آنچ پہ چلے پہ رکھا ہے اس میں میں آئل شامل کروں گی میں نے ایک پہ جو ہے وہ آئل لیے اس میں میں جب سوجی شامل کروں گی تو چیک کروں گی اگر کم ہوا تو پھر میں اور شامل کر لوں گی اس کو میں آئل کے ساتھ اچھے سی مکس کر لوں گی اگر کم ہوا تو پھر میں اس میں اور شامل کر لوں گی اس میں میں تھوڑا سائل جے وہ اور شامل کر لوں گی تاکہ جو سوجی ہے وہ میری اچھے سے بھن جائے کوئی بھی آئل ہے تو اس کو کم ہی یوز کرنا چاہیے آج کل ویسے بھی بہت سی بیماریوں اور بہت سی ایشو بنتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے تو ہمیں آئل جو ہے وہ آوائیڈ ہی کرنا چاہیے صرف کھانوں میں جو ضرورت کے مطابق استعمال کریں جیسے تری لانے کے لیے یا گھی کو اوور ڈالتے ہیں وہ سیت کے لیے نقصان دے ہوتا ہے کوشش کرنے چاہیے کہ ہم اسے آوائیڈ کریں کم سے کم اس کا استعمال کریں اس میں میں چار ادر جو سبز علاچیں وہ شامل کر لوں گی تو میں نے کھول لیے اور اب اس میں شامل کر لوں گی آپ اس کی جگہ جو علاچوں کا پاورڈر ہے وہ بھی کر سکتے ہیں میرے پاس وہ اس ٹائم آگے لگل نہیں تھا تو میں نے ایسے ہی علاچیں وہ شامل کر لیے سوژی جو ہے وہ روست ہونا شروع ہوگی ہے سوژی جو ہے وہ روست ہونا شروع ہوگی ہے سوژی جو ہے وہ زبردست سی خشبوو وہ آ رہی ہے سوژی کو جو ہے ساتھ ساتھ گھما کے اچھے سے بھوننا چاہیے کیسے یہ نیچے نہ لگے نہیں تو وہ کالی اور ٹیسٹ بین بھی بہت زیادہ فرق جو ہے وہ آ جاتا ہے سوژی جو ہے وہ میری گورڈن براؤن ہو چکی ہے میں اس میں شامل کروں گی دور اس کو میں اب اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ جو ہے وہ گھل جے گھوٹیاں نہ بنیں اور اس میں میرا پورا ایک لیٹر ہی دورڈل ہے اب میں اس میں جو چینی ہے وہ شامل کر لوں گی احمد اللہ میری بہت اچھے سے جو ہے وہ سوژی بھولی ہے اور بہت زبردست تیار ہو رہی ہے جب اس طرح یہ چل رہی ہو تو اس وقت اعتیاد سے کرنا چاہیے یہ نہ ہو کہ یہ ہاتھ پہ گرے تو آپ کا ہاتھ گل سکتا ہے اس لیے اعتیاد کرنے چاہیے خاص طور پر وہ بچیاں جو بھی سیکھ رہی ہیں نئی نئی کوکنگ انہوں نے سٹارٹ کی ہوتی ہے ان کے لیے تھوڑا سا اس ٹائم مشکل ہوتا ہے پھر یہ جو ڈرائی سروٹ ہیں یہ شامل کروں گی بہت اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے بہت اچھا تیار ہوا ہے اس نے جو ہلوے کی پکنے کی نشانی ہے یہ ایک بہت اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے بہت اچھا تیار ہوا ہے ایک تو یہ سجی گلیوی آپ کو الگی اس کی شکل نظر آئے گی اور دوسرا یہ جو ہے وہ اپنا اس میں سے آئل جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہ بٹن کو چھوڑ دیتا ہے اور آئل جو ہے اس کا وہ نکل آتا ہے اور اچھے سے ڈرائی ہو جاتا ہے تو یہ دودھ والا ہلوہ جو ہے بنانے میں بہت آسان ہے کھانے میں انتہائی لذیذ ہے تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ جو بھی کھائے گا وہ آپ سے دوبارہ برنوا کر کھانے کی فرمائش کرے گا تو اب میں اسے ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ سردیوں کا لا جواب توفہ ہے اور اس کو بنایا کریں یہ سوجی جو ہے یہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بہت زبردست ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی کمنٹس ضرور کیا کریں اس سے میری حوصلہ افضائیتی ہے اور میرے چینل کے اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کٹ دیں لائک کٹ دیں اور اپنے فیملی فرنڈ میں شیئر کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ